ناظرین وہی سوال آپ بھی بور ہو گئے ہوں گے یہ سوال دیکھ دیکھ کر وہی گراف تقریباً وہی گراف اور وہی سوال سوال کیا پوچھئے ہم نے پی ایج ڈی کے انٹرویوز میں جو لوگ اپلائی کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے لامز کے پی ایج ڈی پروگیم میں داخلہ لینے کے لیے find a distance covered وہی کار جاری ہے اسلام آباد کی طرف لاہور سے اور ایک بندہ اس کی displacement نوٹ کرتا جارہا ہے time کے ساتھ ساتھ find the distance covered at one hour at two hours at three hours at four hours and so on find the instantaneous speech اور ہم instantaneous speech کی جب بال کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بچے در جائیں instantaneous کے لفظ سے تو ہم کہتے ہیں spirometer کی reading کیا ہوگی دیکھیں یہ آسان اس کی correlation بن جاتی ہے average اور instantaneous کو define کرنے کی بجائے ہم کہتے ہیں یار تم speedometer کی reading بتا دو کیا ہوگی find the instantaneous speed at two point five hours کیا problem ہے اس سارے اس میں ٹھیک ہے جا almost the same problem graph ہوئی ہے تقریبا find the distance find the speed draw the speed graph یہ بھی سوال تھا بات میں add کر دیا تھا twenty five HEC PhD scholars ان کو PhD scholars کہتے تھے جو HEC سے scholarship لے کر آتے تھے ہم ان کو پھر اپنا scholarship نہیں دیتے تھے بیس ہزار روپے HEC انہیں scholarship بھی دیتی تھی اور لمس کی فیز بھی دیتی تھی پچیس HEC scholars سے ہم نے پوچھا find the distance مختلف time پہ zero one two three four five صرف تین نے صحیح جواب دیا پہلی attempt ناظرین یہ ایک فکر لمحہ فکریہ ہے دوسرا سوال find the instantaneous speed چار نے partially correct جواب دیا out of twenty five they were confused graph بنانے کی جب بات ہوئی تو اٹھارہ نے بالکل incorrect graph بنایا اب یہ چیز سوچنے والی ہے ناظرین دو تین سوال یہاں پہ important ہمارے سامنے آتے ہیں how to generate and handle and reflect that requires a complete session by itself وہ ہم کریں گے میرا وعدہ ہے آپ سے one of the most important reasons of lack of learning is or lack of passing وہ ہم نے نوٹ کیا ہے آج lack of learning بھی اور lack of passing بھی ہمارے خاص طور پہ scenario کے اندر یہ کتاب میں نے آپ کو پشی دفعہ بھی دکھائی تھی میں نے ریسنسلی منگوائی ہے ایمیزون سے اور اس میں ہم نے 2016 کی پبلشت ہے یہ کتاب مجھے مستقل آپ کے لئے نئی کتابیں منگوانی پڑتی ہیں اس لئے نہیں کہ مجھے کتابیں منگوانے کا شوق ہے یا اس لئے نہیں کہ میں اس پر پیسے خرچ کرنا چاہتا ہوں یہ میں اپنے اپنے خرچے سے منگواتا ہوں لائیبری کے لئے نہیں منگواتا بکاؤز میری لائیبری اس وقت ماشاءاللہ کافی کتابیں ہیں اس میں مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ جو کورس ہے جب ہم نے شروع کیا تھا ڈیر سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اس میں ہی کتنی چینجز آگئی ہیں ٹیکنالوجی کے اندر ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن کے اندر ان ایجوکیشن اب یہ 2016 کا ایڈیشن میں نے فوری طور پر منگوالیا اور جب میں نے منگوالیا یہ ایڈیشن اور مجھے لگی یہ کتاب کہ یہ ایک بڑا فریش پرسپیکٹیو دیتی ہے تو میں نے اپنی فیس بک پہ اس کا نام ڈال دیا کہ بھئی یہ کتاب آپ کو یاد ہے وہ ٹالسٹوئی کا ناول کنفیشنز میں میں نے اسی کتاب کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے ایک ایونٹ نے ٹالسٹوئی کی پوری زندگی کو تبدیل کر دیا ٹرگرنگ ایونٹ اس کو ہم کہتے ہیں پیڈاگوجی کے اندر کہ ایک ایسے ٹرگرنگ ایونٹ سے آپ شروع کریں اپنا سبق اپنا لیسن کہ تمام کلاس حیران اور پریشان رہ جائے یہ ٹرگرنگ ایونٹ تو آپ خود سے کریئٹ کرتے ہیں ٹالسٹوئی کے زمانے میں اس نے فرانس میں جو کچھ دیکھا وہ آپ کو پوری کہانی میں سنا چکا ہوں دوبارہ نہیں سناوں گا وہ اتفاقی اتفاقی طور پہ تھا وہ وہاں یہ کچھ دیکھنے نہیں کیا تھا لیکن جب اس نے وہ دیکھا اس کی ساری زندگی تبدیل ہو گئی وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی تو یہی چیز ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ کسی انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں اصلا جب میں نے یہ کتاب کے بارے میں خاص طور پہ وہ کنفیشنز کے بارے میں ٹالسٹوئی کی کتاب کی کٹیشن بھی لگائی کتاب کی تصویر بھی لگائی اس کتاب کی تصویر بھی لگائی تو دس منٹ کے اندر مجھے ریکویسٹ آنا شروع ہو گئی کہ ہمیں بھی اس کتاب کو پڑھنے کا موقع دیں اب مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ناظرین سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر فوٹو کاپی کرنا پڑے نا کتاب کو تو وہ کتاب کھل جاتی ہے اس کی سارا اس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے اس کی ساری خوشبو خراب ہو جاتی ہے بیس منٹ کے بعد ایک صاحب نے کہا یہ کتاب کا پی ڈی ایف ورجن آپ کے سامنے جس کو چاہیے اس کو آپ فری پروائیڈ کرنے دیکھیں ٹیکنالوجی میں نے یہ دس دن کے اندر کتاب مگوائی کوریئر سروس سے ایمیزون کے تھرو ایکسٹرا پیمنٹ کر کے کہ جلدی کتاب پہنچ جائے آپ کا لیکچر میں دیر ہو رہی ہے آپ کے لیکچر میں میں نے اس ٹیکنالوجی کو اس فریش پرسپیکٹیف کو بھی تو ڈالنا ہے نا اور اس نے بیس منٹ کے اندر وہ کتاب مجھے سامنے پیش کر دی کہ یہ پی ڈی ایف ورجن ہے جس کو چاہیں ڈسٹریبیوٹ کرتے دیکھیں ٹیکنالوجی کا کمال پہلا چپٹر ہے ڈیفائننگ ایڈوکیشنل ٹیکنالوجی تو آل سروئے کے تو ہم نے بات کر چکے اب ہم اس کتاب میں جو مختلف طریقے سے ٹیکنالوجی کو پہلے بیان کیا ہے اس نے اور ایڈوکیشن کو جس طرح بیان کیا ہے اس نے ڈیفائن کیا ہے بڑا فریش پرسپیکٹیف صرف وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے اس کتاب کی فائنڈنگ سے پہلے صرف میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا ناظرین یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کورس کے اندر جیسے یہ کورس انفولڈ ہوتا جا رہا ہے ہماری ڈیفینیشن بھی چینج ہوتی جا رہی ہے انفولڈ ہوتی جا رہی ہے ٹیکنالوجی کی اور ایڈوکیشن کی یہ سب کچھ بڑے جلدی تبدیل ہو رہا ہے ہمارے لیکچرز اس طرح کے سٹیٹک نہیں ہیں کہ پہلے لیکچر میں میں آپ کو ڈیفائن کر کے کہتا کہ ایڈوکیشن یہ ہوتی ہے آئی ٹیکنالوجی یہ ہوتی ہے انفرمیشن یوز آف انفرمیشن ٹیکنالوجی ان ایڈوکیشن یہ ہوتا ہے اور ہم اب آگے چلتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ ایک دائنمک کورس ہے یہ کورس جب ختم ہو جائے گا اور جب آپ یہ دیکھنا شروع کریں گے تو اس وقت یہ حرفیں آخر نہیں ہوگا آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی ریسنٹ چینجز کے اوپر جو آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی جن کا ہم ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کریں گے تو اس کتاب میں آپ کو یہ اس لیکچر سیریز میں اس کورس میں آپ کو یہ چیز ایک عجیب سی لگے گی شاید کہ میں کتنا سارا آدھے سے زیادہ کورس گزر گیا اور تکنالوجی کو اب پھر دوبارہ ڈیفائن کر رہا ہوں ایڈوکیشن کو دوبارہ ڈیفائن کر رہا ہوں آئیٹی تکنالوجی ان ایڈوکیشن کو دوبارہ ڈیفائن کر رہا ہوں لیکن اگلے موٹیو